بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو نئی صبح اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ہمارا پروگرام ہے مٹی کے برطن بنانے کا عمل تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ مٹی کے برطن کیسے بنائے جاتے ہیں سب سے پہلے پانی کے لئے ایک چھوٹا سا ہوت بنائیں گے اس کے بعد مٹی جو ہے اس کو لے کر آئیں گے کھیتوں سے اور اس کو پانی اور مٹی کو مکس کر لیں گے اس کا مکسر جو ہے اسے کانی بولتے ہیں کانی جو ہے وہ بہت نرم نہیں ہونی چاہیے درمیانی قسم کی ہونی چاہیے اس کے بعد اس کو مٹی کو تھوڑا سا خوشک ہونے دیں گے اور برطن اس سے تیار کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد برطن بنانے کا جو عمل ہے وہ میں آپ کو ایک ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ امتیاز صاحب ہیں جو مٹی کے برطن بنانے کے بہت بڑے کاریگر ہیں جن کا تعلق شہر پسرور سے ہے اور ان کی اواؤجداد اور بزرگ جو تھے وہ مٹی کے برطن بنانے کے بہت ماہر تھے ان کے بزرگ جو تھے انہوں نے بھارت کے شہر گجرات اور امرت سر سے اس فن کو سیکھا ہے یہ جو پاکستان کے شہری ہیں امتیاز صاحب بڑے ہمت والے بڑے فنکار اور بڑے باسلی صلاحیت قسم کے شخص ہیں اور بڑے محارت کے ساتھ ہمیں یہ بتائیں گے دکھائیں گے کہ مٹی کو کس طرح سے اپنے ہنر کے ذریعے وہ اس کو ایک برطن کی شیپ دے دیتے ہیں آج کا جو ان کا برطن ہے وہ ہے کڑائی بڑے بڑے ریسٹورنٹ بڑے بڑے ہوتل میں اس کڑائی کا استعمال ہوتا ہے اور ہم بڑے شوق سے جا کہتے ہیں کہ کڑائی گوشت بنا دیں تو یہ کڑائی گوشت بنتا ہے وہ اس کڑائی میں بنتا ہے اور ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی جو کڑائی ہے وہ پورے پاکستان کے اندر استعمال ہوتی ہے اور دور دراز تاکہ اس کو سیل آؤٹ کیا جاتا ہے یہ آؤٹ آف کنٹری بھی جاتی ہے مٹی کے ایک ٹکڑے کو انہوں نے بڑی محارت سے بڑے فنکاری سے کڑائی کی شیپ جو ہے وہ دے دی ہے اب وہ مٹی جو تھی وہ کڑائی کی شیپ میں ڈل چکی ہے نیچے بجلی کے اوپر سان چل رہی ہے یہ اس کے نیچے موٹر لگی ہوئی ہے اور یہ آپ کی نظر کے سامنے بڑی محارت کے ساتھ بھائی نے اس کو انتیار صاحب نے اس کو کڑائی کی شیپ دے دی ہے اب اس کو وہ اسٹی میٹر جو ہے وہ فائنل ٹاچ دے رہے ہیں اس کے اوپر ڈیزائننگ کریں گے اب ان کے ہاتھ ان کے انگوٹھے ان کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہے وہ اس کو ڈیزائن دینے کے لیے بے قرار ہیں تو ایک لکڑی کی مدد سے بھی وہ اس کو ڈیزائن جو ہے وہ دے رہے ہیں آپ دیکھئے اب بڑی غور سے دیکھنے والا کام ہے تو اسٹی میٹر یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کڑائی جو ہے وہ اس وقت تیار ہو چکی ہے اب اس کو اوپر سے اتارنا ہے صرف اور سان جو ہے وہ آستہ آستہ رکتی چلی جا رہی ہے تو ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو فائنل ٹاچ دیا جا رہا ہے اس وقت امید کرتا ہوں کہ دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہمارا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو بائی کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیں آپ سب کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا